ہیلو فرینڈز شواغت آپ کا میرے یوٹیوب چینل پر فرینڈز اس ویڈیو میں آپ کے لیے میں ایک وشیس مدہ لے کر آیا ہوں ایک وشیس سوچنا لے کر آیا ہوں کیونکہ ان دنوں میں ایک وشیس چرچہ چل رہی ہے کہ جب سے ہمارے راجستان میں کانگریس کی سرکار بنی ہے تو ایک مدہ سامنے آیا ہے کہ راجستان میں جو کرج مافی ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے کس پرکار ہوئی ہے کیونکہ فرینڈز میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں جب راجستان میں چناؤ ہونے والے تھے تو چناؤ ہونے سے پہلے کانگریس کے جو مکھیت تھے میں یوں ہی کہوں گا راحل گاندی نے یہ اپنا بیان دیا تھا کہ جیسے ہی اگر کسی بھی سٹیٹ میں اپنے کانگریس کی سرکار بنتی ہے تو سبھی کا جو لون ہے یا کرج ہے یا رین ہے وہ ماپ کر دیا جائے گا تو اسی ایویج میں اپنے راجستان میں بھی کانگریس کی سرکار بن گئی ہے اور کانگریس کی سرکار بننے کے بعد ایسو گرلوت نے کرج ماپ کا جو اعلان کیا ہے گوشنا کی ہے اسی کے بارے میں میں بتانے والا ہوں کیونکہ فرینڈز آپ دیکھو گے کہ کسی بھی یوٹیوب چینل پر یا کسی بھی سماچار چینل پر یا کسی بھی نیوز پیپر میں یہ اسپیس روپ سے نہیں بتایا گیا ہے کہ کیسے ہوگا کرج ماپ کس کا ہوگا کیوں ہوگا کیا دائرہ ہے کیا ہے یہ ساری باتیں کسی نے اسپیس روپ سے نہیں بتائی تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ہر ایک بات کا کھلاسہ کروں گا کہ کس کا جو کرج ہے ماپ ہوگا اور کیسے ہوگا اور کس طریقے سے ہوگا کون کون اس کے دائرہ میں آتے ہیں تو اس ویڈیو کے ساتھ آپ بنے رہے تو سب سے پہلے میں آپ کو میرے جو بندو ہے وہ بتا دوں کہ اس ویڈیو میں میں کیا بات کرنے والا ہوں تو میں سب سے پہلے بات کروں گا اس میں کہ کس کا ہوگا کرج ماپ اس کے بعد میں کروں گا کتنا ہوگا کرج ماپ اور پھر ہے کس بینک کا ہوگا کرج ماپ اور اس کے بعد بات کریں گے اپن کیا ہے سچائی رین مافی کی کے واسطہ میں حقیقت کیا ہے اس رین کی پھر بات کریں گے کہ اگر ہمارا رین ماپ بھی ہوا ہے تو ہم کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا کتنا جو لون ہے یا اپنا جو رین ہے کیسے ماپ ہوا کتنا ہوا اس کا پتہ ہم کہاں سے لگائے تو یہ آپ ویڈیو کے ساتھ بنے رہے اور ویڈیو کے لاسٹ میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کا خود کا کسی ویب سائٹ کے مادم سے آپ اپنے موبائل سے یا اپنے گھر بٹھے یہ پتہ لگا سکتے ہو کہ اپنا جو کرج ماپ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے تو وہ میں ویڈیو کے لاسٹ میں بتاؤں گا اور ایک بندو وائز میں آپ کو لے چلنے کی کوشش کروں گا تو فرنڈز آگے بڑھنے سے پہلے بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آکین دبائے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور کومنٹ ضرور کیجئے گا کہ اس ویڈیو کے بارے میں اور کرج ماپ ہی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے تو چلیے فرنڈز شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارا جو بندو آتا ہے کہ کس کا ہوگا رینو آپ تو فرنڈز یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ہر کسی کے منوے یہ پرشن آ رہا ہے کیونکہ ہمارے راجستان میں ہر کسی ویکتی نے سرکاری بینک سے یا سہکاری بینک سے یا کوپریٹو بینک سے لون لے رکھا ہے لیکن سبھی ایس اممجز میں یہ پڑ گئے ہیں کہ ہمارا ہوگا اگر نہیں ہوگا تو میں آپ کو یہاں کھلاسہ کرنے والا ہوں کہ کس کا ہمارا جو لون ہے وہ ماف ہونے والا ہے تو سب سے پہلے اپنے بات کر لیتے ہیں کہ بینک کے دورہ جو ڈیفالٹر گوشت کر دیئے گئے ہیں یہاں ڈیفالٹر گوشت کرنے کا مطلب یہ ہے فرینڈز کہ جو مطلب پچھلے کچھ سالوں سے بینک کی جو کسٹ ہے وہ جمع نہیں کروا رہے ہیں بینک کا بیاج ہے وہ نہیں جمع کروایا ہیں یا جنہوں نے ایک بار لون لے لیا اس کے بعد ایک بھی کسٹ رینڈ کی جمع نہیں کروای ہے تو بینک نے اسے ڈیفالٹر گوشت کر دیا گیا ہے تو ان کے جو بینک کا جو رینڈ ہے یا لون ہے وہ ماف ہونے والا ہے اب یہ کتنا ہوگا فرینڈز میں آگے آپ کو بتانے والا ہوں پھر سہیکاری بینک سے جو الپ کالین رینڈ لے رکھا ہے اس کا جو لون ہے وہ ماف ہونے والا ہے اب سہیکاری بینک کا الپ کالین رینڈ کا مطلب یہ ہے یہاں ہے فرینڈز میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں جو ایک سال کے لیے رینڈ لیتے ہیں چھوٹی راشی کا جیسے تیس چالیس پچاس ہزار روپے جو لیتے ہیں ان کا رینڈ ہے وہ ماف ہونے والا ہے اس کے علاوہ سرکاری بینک سے رینڈ لے رکھا ہے اب یہاں دیکھئے فرینڈز آپ کو میں بتا دوں ایک تو ہے سہیکاری بینک ایک ہے سرکاری بینک دیکھو سہیکاری بینک اپن سوسائیٹی بھی بول سکتے ہیں جنہوں نے سوسائیٹی بینک والے سے رینڈ لے رکھا وہ اس کے دائرے میں آتے ہیں ایک جو سرکاری جو بینک ہیں گورنمنٹ کی جو اپروڈ بینک ہیں جیسے اپنے بات کریں ایس بی آئی بینک کی تو ایس بی آئی بینک سے جنہوں نے رینڈ لے رکھا ہے تو وہ بھی اس دائرے میں آتے ہیں ان کا بھی ہوگا رینڈ ماف اس کے علاوہ جو کوپریٹیو بینک ہیں جن سے اس کے علاوہ جو کوپریٹیو بینک ہیں اور کوپریٹیو بینک سے جنہوں نے رینڈ لے رکھا ہے یا لون لے رکھا ان کا بھی ماف ہونے والا ہے اب جیسے کوپریٹیو بینک کی میں آپ کو بتا دوں جیسے آئی سی آئی سی بینک ہے اگر یہاں سے میں بات کروں تو یہ اگر یہاں سے آپ نے لون لے رکھا ہے تو وہ بھی ماف ہونے والا ہے اس کے علاوہ جو کیسی سی کارڈ دھارک ہیں چاہے وہ کیسی سی آپ یہ سرکاری بینک سے مان لیجیے یا کوپریٹیو بینک سے بان لیجیے تو ان کا بھی جو ہے لون ہے وہ ماف ہونے والا ہے اور جنہوں نے کرسی رین لے رکھا ہے اس کا بھی لون ماف ہونے والا ہے اس کے علاوہ جن کی دو ہیکٹر سے کم بھومی ہے ان کا بھی لون ہے وہ ماف ہونے والا ہے تو فرنس چلئے اگلے بندو پر اپن چلتے ہیں اور اگلا بندو ہمارا ہے کتنا اور کیسے ہوگا رین ماف تو یہ سب سے بڑی مدے کی بات ہے آلانکہ گیلو سرکار نے اس کی گھوشنا بھی کی ہے کہ کس کا کتنا لون ہے وہ ماف ہونے والا ہے تو اس کا کھلا سا بھی ماں آپ کو کر دیتا ہوں دیکھئے جو لون ہے یا جو رین ہے وہ دو لاکھ تک کا ہوگا ماف دو لاکھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر بینک سے دو لاکھ رین لے رکھا ہے تو وہ ماف ہو جائے گا اب یہ کب لے رکھا ہے کتنی تاریخ سے لے رکھا یہ بھی میں آگے بتانے والا ہوں اب دو لاکھ کا مطلب یہ ہے فرنس یہاں کہ آپ نے مان لیجیے کہ بینک سے ایک لاکھ روپیہ لے لیا لون اس کے بعد اس کو بیاج لگ گیا اور بیاج لگ کر وہ راشی ہو گئی دو لاکھ تو دو لاکھ کی جو راشی ہوا آپ کی پوراں رین ہے وہ ماف ہو جائے گا اور مان لیجیے کہ یہ بیاج لگ کر راشی آپ کی دو لاکھ سے اوپر ہو جاتی ہے جیسے تین لاکھ چار لاکھ تو پورے لون ہے وہ ماف آپ کا نہیں ہوگا کیول دو لاکھ تک کا جو لون ہے وہ ہی ماف ہوگا اس میں اس کے بعد آپ کو میں بتا دوں کہ بجیبی سرکار کے دورہ جو رین ماف کیا گیا تھا وہ بھی اس میں سمیل ہے مطلب وسندرہ راج نے حالی میں جو لاسٹ میں اپنی سرکار سے جاتے جاتے جو رین مافی کی گوشنا کی تھی پچاس ہزار روپے کی جو راشی تھی کیونکہ وسندرہ راج نے سبھی لوگوں کے پچاس ہزار روپے وہ ماف نہیں کیے تھے اپنے اس کو یہ بھی بول سکتے ہیں یا تو یہ بینک والے کی چار سو بیسی ہو شکتی ہے یا پھر سرکار کی چار سو بیسی ہو شکتی ہے کیونکہ ایک بار پرلوبن دے کر کیونکہ انہیں دوبارہ سرکار میں آنا تھا تو ایک بار انہوں نے پرلوبن دے دیا کہ پچاس ہزار روپے تک کی جو راشی ہے وہ شہکاری بینکوں سے ماپ کر دی جائے گی لیکن وہاں آپ کی زانکاری کے لیے یہاں بتا دوں کیونکہ جب بجی پی سرکار نے اپنے راجستان میں لون مافی کی گوشنا کی تھی تو کچھ ویکتیوں کی جو لون ہے وہ تیس ہزار ماپ ہوئے تھے کچھ ویکتیوں کے چالیس ہزار روپے ماپ ہوئے تھے اور کچھ کے پچاس بھی ہو گئے تھے تو یہاں سبی کے پچاس نہیں ہوئے تو وہ رینڈ بھی اس میں سامل کیا گیا ہے مان لیجئے کہ آپ کا جو لون تھا وہ پچھلی سرکار کے سمیں وہ پچاس ہزار روپے تھا اور اس میں سے آپ کے چالیس ہزار روپے ماف ہو گئے جس کی سوچنا آپ کو مل گئی اور پچھے جو دس ہزار روپے بچے تھے تو کیول آپ کے دس ہزار ہی لون کے جو راشی ہے وہ ہی ماف ہوگی نہیں کی پورا دوبارہ ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ نے جو لون ہے وہ تیس نومبر دو ہزار اٹھارہ سے پہلے لیا ہے تو ہی آپ اس کے دائرے میں آنے والے ہیں یعنی تیس نومبر کے بعد یہ دی آپ نے لون لیا ہے تو وہ لون بلکل بھی ماف نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب کیول بیاج ہی ماف ہوگا یہاں مول راشی ماف نہیں ہوگی دیکھیں یہاں سرکار نے ابھی تک آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں کہ اس پس روپ سے کوئی بھی نوٹیفیکیشن یا گوشنا یا پریپتر جاری نہیں کیا کہ جس میں اپن اس پس روپ سے کھلاسہ کر سکیں یہاں کنفیوز کر دیا ہے سارے اے سمجھ جس میں پڑ گئے ہیں کہ کتنی راشی ہوگی کیسے ہوگی سب معاملہ ہے وہ سرکار نے دبا کر رکھا ہے کیونکہ یہ سرکار نے گوشنا تو کر دی اب سرکار بھی اس معاملے کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پا رہی ہے کیونکہ سرکار مان رہے ہیں کہ یہاں اپنے راجستان سرکار پر پہلے سے ہی کئی کروڑوں روپیوں کا گھٹا پڑا ہوا ہے اپنے یہاں تو وہ بھی ابھی اے سمجھ جس میں ہے تو وہ بینکوں سے ریپورٹ مانگ رہی ہے کہ کہاں کتنا پیسہ ہے کتنا لون دے رکھا ہے کس ادھر سے دے رکھا ہے وہ ساری باتیں انہوں نے ابھی کیچ کر رہی ہے فیلال اس پر روپ سے آنکڑیں نہیں آئے ہیں لیکن آپ کی جانکاری کیلئے میں یہاں بتا دوں کہ ابھی جو ماف ہونے والا ہے جو لون ہے وہ کیول بیاج ہی ماف ہونے والا آپ کی مول راسی کبھی بھی ماف نہیں ہوگی قارن یہ ہے کہ گورنمنٹ نے یہاں گہلو سرکار نے یہ تو گوشنا کر دی کہ دو لاکھ تک کی جو راسی ہے وہ ماف ہو جائے گی لیکن یہاں بلکل بھی دو لاکھ کی راسی ہے ماف نہیں ہوگی میں آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ گوشنا پہلے وشندرہ راجی نے بھی کی تھی لیکن وشندرہ نے پساہ زہار کی گوشنا تھی تو سبھی ویکتیوں کے جو پساہ زہار کی لون ہے وہ ماف نہیں کیے تھے تو یہاں پر بھی یہ سرکار ہے وہ سبھی دو لاکھ کی راسی ہے وہ ماف نہیں کرنے والی ہے تو یہاں آپ یہ جانکاری آپ وشیش رکھئے چلیے اگلے بندو کیونکہ اپنے بات کرتے ہیں اور ہمارا اگلہ یہ بندو ہوگا کہ کس کا نہیں ہوگا رین ماف ہاں اب آپ کو یہ کنفیوز بھی میں دور کرنے والا ہوں کہ کس کس جو ویکتی کا ہے وہ لون ہے وہ ماف نہیں ہونے والا ہے جو ڈیفالٹر نہیں ہے ہاں جو ڈیفالٹر نہیں ہے اس کا لون نہیں ماف ہوگا کہنے کا مطلب جو ویکتی یا جو کسان بھائی یا جو مہنچل جو ویکتی ہیں جو سمیہ پر سرکار کو پیسہ دیتے ہیں رین کا یا اس کا بیاد سمیہ پر انہیں جمع کرواتے ہیں یا سمیہ پر قسط دے دیتے ہیں تو وہ کبھی بھی ان کا لون ہے ماف نہیں ہونے والا ہے اس کا خلاصہ بھی میں آگے کروں گا کیوں اب دیکھئے جو سمیہ پر رین کی قسط اور بیاد جمع کرواتے رہے ہیں ان کا کبھی بھی لون ہے وہ وہ نہیں ہونے والا ہے اس کے علاوہ جس نے کرسی کے لارے جو لون لیا ہے کرسی میں اپنے دینگ جیون کے عدشیوں کی پورتی کرنے کے لیے کرسی کے علاوہ جن zorون نے لون لیا ہے وہ لون کبھی بھی معاف نئی ہونے والا ہے تلیل اگلےilot کی بات کرتے ہیں ہمارا ہمارا اگلے بندہ ہے کہ رینrig کیixes کی بات گیا تو مضادت کیا ہے ہماری döner کے بیچے اسے اپنے ریڑ چینل کیا بول رہے ہیں اور اور لوگوں کی جو باتیں آ رہے ہیں سامنے نکل کر اس کی بارے میں وہ رین مافی کے بارے میں وہ کیا سوچ رہے ہیں دیکھئے لگ بھگ پچاس لاکھ لوگوں کے ہوں گے رین ماف یہاں اگر راجستان سرکار گوشنا کرتی ہے سمپون تیہ دو لاکھ راسی کی تو لگ بھگ اپنے راجستان میں پچاس لاکھ لوگوں نے الگ لگ بینکوں سے سہیکاری بینکوں سے سرکاری بینکوں سے کوپریٹیو بینکوں سے سب سے لون لے رکھا ہے تو یہاں پچاس لاکھ لوگوں کے رین ماف ہیں وہ ہونے کی سنبھاؤنا بتا رہی ہے اب کتنا ہوگا یہاں لگ بھگ ایک لاکھ کروڑ روپیہ کا جو رین ہے وہ ماف ہونے والا ہے اگر یہ گوشنا صحیح ثابت ہوتی ہے تب کی یہ بات ہے سرکار فصل دیکھ کر کرتی ہے رین ماف یہاں یہ فیکٹ ہے یہاں فصل دیکھ کر کرتی ہے اگر کسان کی اچھی فصل ہے تو وہاں وہ اتنا رین مافی کی فائدہ نہیں مل پائے گا اس کے علاوہ گہلو سرکار نے بجی پر بھی آروپ یہ لگایا ہے کہ پچھلی سرکار نے سب کا رین ماف نہیں کیا ہے اب جو پچھلی سرکار نے جو رین ماف کیا ہے اور جن کا بچ گیا ہے ان کا بھی رین ہمیں ماف کرنا ہے تو یہاں مطلب گہلو سرکار نے پہلے والی سرکار پر یہ آروپ لگا دیا یعنی اپنے وعدے سے ابھی مکرنا یہ شروع کر دیا ہے اب تک کوئی بھی سرکار اتنی نہیں ہے کہ جو کسانوں کے حط میں ہو سب اپنے فائدے کیلئے دیکھ رہے ہیں حالانکہ انہوں نے گوشنا کی تھی تو اپنی بات سے کیسے مکر جائیں کیونکہ لوگ ان کے پیچھے پڑ جائیں گے اس کے علاوہ سرکاری کھجانے میں گھاٹا بتا رہے ہیں گہلو سرکار ہے وہ سرکاری کھجانے میں گھاٹا بتا رہے ہیں اور یہ جو گھاٹا ہے اس گھاٹے کی جو رہشی ہے وہ 18 کروڑ کی وہ بتا رہے ہیں کہنے کا مطلب 18 کروڑ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو پچھلی سرکار نے اپنے راجستان کے اوپر گھاٹا چھوڑ گئی ہے اور اب جیسے ہی اپنے رینڈ ماپ کریں گے تو اس پر راجستان سرکار پر 18 کروڑ روپے کا جو ہے وہ گھاٹا ہونے والا ہے سرکار کو تو یہ فیکٹ کی بات ہے یہاں اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو گہلو سرکار ہے وہ اس پر اس روپ سے اپنی کوئی بھی پریبھاسا رینڈ ماپی کی نہیں بتا رہی ہے بس لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے اور لوگ کنفیوز ہوتے جا رہے ہیں تو یہاں آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو مجھے ڈیٹا اپلپ دھوا اور جو میں نے آنکڑے ادھر ادھر سے درسائے بڑی تحقیقات اور انالیسز کر کے وہ آپ کی سامنے میں پیس کر رہا ہوں اب دیکھئے فرنڈز یہاں ارشاستری جو ہیں اور بینک ہیں ان کی کیا رائے ہیں اس سے رینڈ ماپی کی کیونکہ آپ کو میں بتا دوں کیونکہ کنگریز جو سرکار ہے کنگریز سرکار اپنے چناؤ لڑنے سے پہلے کیونکہ اپنے راجستان کے ساتھ انہیں راجوں میں بھی چناؤ ہوئے تھے تو ان چناؤ سے پہلے راول گاندی کے دورہ یہ گوشنا کی گئی تھی کہ رینڈ جو ہے ماپ ہے وہ کیا جائے گا ہماری جو سرکار جب اگر ان راجوں میں بن جاتی ہے تو دس دن کے بیتر بیتر ہے وہ رینڈ ہے وہ ماپ کر دی جائیں گے تو وہ اپنے وعدہ کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں تو انہوں نے گائیڈ لائن پوری طرح سے جاری نہیں کی ہوئی ہے لیکن اس کے پیچھے جو ہمارے بھارت کے جو ارش آستری ہیں اور جو بینک ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ واسطہ میں یہ جو رینڈ مافی کا فیصلہ ہے یا جو گوشنا وہ کتنی صحیح اور غلط ہے دیکھئے شروع کرتے ہیں اور ان کی ایک ایک بات اپن دیکھتے ہیں ارش آستری کیا کہتے ہیں ارش آستری کہتے ہیں کہ کرج ماف کرنا غلط بات ہے ہاں بلکل شہی بات ہے فرنڈز یہ ہم آپ کو بتا دوں کہ کرج ماف کرنا بلکل غلط بات ہے کارن یہ ہے کیونکہ جب اپن کرج ماف کرتے رہیں گے اور لوگ سرکار سے پیسے لیتے رہیں گے اور واپس سرکار کو پیسے نہیں دیں گے تو اس سے ہمارے جو دیش کی جو آرثک جو سمپتہ ہے وہ نیچے گر جائے گی ہمارے دیش کا جو آرثک وکاس ہے وہ رک جائے گا کیونکہ دیش کے دوارہ ویبین کر کے مادم سے ویبین ٹیکس کے مادم سے پیسے جھٹاتی ہے اپنے دیش کے وکاس کے لیے اور یہ دی ایسی لط پڑ جاتی ہے یہ دی کوئی پارٹی یہ بولتی ہے کہ کرج ماف کر دیں گے تو لوگوں کی ایک آدت وہ خراب ہو جائے گی اور اس آدت خراب کے کارن لوگ ہیں وہ سرکار کو کبھی بھی واپس پیسہ نہیں لوٹائے جائے گا اب دیکھیں بینک کیا مانتے ہیں بینکوں کا کیا ماننا ہے بینک یہ کہتے ہیں کہ اس سے بینک کو گھاٹا ہوتا ہے کیونکہ جب کرج ماف کیا جاتا ہے تو اس سے بینکوں کو گھاٹا ہوتا ہے گھاٹا ہونے کا کارن یہ ہے کیونکہ بینکوں کا یہ ماننا ہے کہ سرکار جو رین ماف کرتی ہے وہ سمیہ پر راسی بینک کو جمع نہیں کرواتی ہے علاقہ سرکار وہ رین مافی گھوشنا کر دیتی ہے اور بینکوں کے یہ سوچنا بھی جاری کر دیتی ہے کہ آپ اس راسی کا وہ جو بھی کسان ہے یا جو بھی وقتی ہے ان کا رین آپ ماف کر دیجئے اور سرکار کے دوارہ آپ کو پیسے ہیں وہ دے دی جائیں گے لیکن بینکوں کا یہ کہنا ہے کہ آج تک پیچھے جتنے بھی رین ماف ہوئے ہیں لون ماف ہوئے ہیں تو سرکار نے سمیہ پر وہ پیسہ بینکوں کا نہیں دیا اس سے بینکوں کی جو منورتی وہ بدل گئی ہے تو جب بھی آگے بھوشے میں یدھی کوئی وقتی بینک سے رین لینے کیلئے جاتا ہے تو وہ رین دینے سے منع کر دیتے ہیں اس سے لوگوں کو بھی نقشان ہوتا ہے علاقہ اس میں وقتیوں کا کوئی دوش نہیں ہے سرکار اس میں چاپلوسی کھیلتی ہے اور چالبازی کھیلتی ہے جس میں اپنے بھولی والی جو جنتا ہے ان کو غلط شاویت وہ کر دیتی ہے کارنی ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں سرکار وہ پیسے دے رہے آلانگہ یہ نیتا لوگ ہیں وہ کسی بھی اپنے جیب سے پیسے نہیں دیتے سرکار کے اپنے دیش کے بجر سے یہ پیسہ لگ سرکار ہی کھ جانے سے یہ پیسہ لگ آلانگہ بینک یہ کہتے ہیں کہ بینک اگلا کرج تب ہی دیتا ہے جب پچھلا کرج چکایا جاتا ہے بینک کوئی ویقی ہم سے رینڈ لیتا ہے تو وہ تب اس کو دینا دینا چاہتا ہے کہ سمیہ پر اس نے کس ادا کی ہے سمیہ پر اس نے بیاج ادا کی ہے تب ہی بینک ہے اس کو رینڈ دینا چاہتا ہے کیونکہ جب سمیہ پر سرکار اس پر کار کے فیصلے لیتی ہے تو کرج دینا نہیں چاہتی کارن یہ ہے کیونکہ سمیہ پر کرنے والا سرکار نے جو کرج معافی گلت ہی ہے کیونکہ میں بتا دوں گا یہاں کیون گلت ہے کارن یہ ہے کہ گیلو سرکار نے بتایا جو ڈیفالٹر ہونی ہوگا گلوت نے کیا کہا ہے کہ جو ڈیفالٹر ہوں گے یعنی ڈیفالٹر کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا اچھلے پھر میں بتا دیتا ہوں ڈیفالٹر وہ ہے جو بینک سے رین ادھار لیا اور اب تک کسی بھی ایک بھی قصد ان کو نہیں دی ہے سمی سیما کو لانگ دیا ہے اور بینک کے دورہ نوٹیش بھی جاری کر دیا ہے اور انہوں نے اب تک بینک کو کوئی بھی پیسہ نہیں جمع کروا ہے چاہے وہ سہکاری بینک ہو چاہے وہ سرکاری بینک ہو چاہے کوپریٹیو بینک ہو تو یہ نینے بلکل ہی گلت ہے اس میں لوگوں کی بھاونہ چینج ہو جاتی ہے کیونکہ اگر وہ رین لیتے ہیں تو وہ اس کی یہ نظر بن جاتی ہے کہ اپنے کو رین لینا ہے اور واپس نہیں لوٹ ان کیونکہ جب سرکار آئے گی تو اپنے کو ڈیفالٹر گوشیت کر دے گی اور اپنا کرج ہے وہ ماف ہو جائے گا اس میں جو سچے جو لوگ ہیں سچے جو کسان بھائی ہیں سچے جو وقت ہیں جو اپنی امانداری کو محنت کر بینک کو سمیہ پر پیسہ لوٹ آتے ہیں تو ان کا رین یہاں ماف نہیں ہونے والا ہے تو یہاں سرکار بھی چاہتی کہ ڈیفالٹر لوگ یہاں ہو اور اپن ڈیفالٹر وں گھوشنا اپن دیکھیں تو اس سے یہی نکل کے سامنے آتا ہے کیونکہ وہ ڈیفالٹروں کے لون ماف کر رہی ہے اور جو سمیہ پر اپنا پیسہ دے رہے ہیں یا کوئی بھی راشی نہیں دھو رہی ہے سرکار کسی بینک سے رین لیتے ہیں تو اس کو کبھی بھی جمع سمیہ سمیہ پر رین جمع کرواتے رہیں تو ہم ڈیفالٹر نہیں ہوگے اور سرکار کس کا کرتی یہ ان کی گوشنا ہے یہ ان کی خود کی گوشنا ہے جو اپنے کو سرکار بتا رہی ہے تو چلیئے فرنڈز یہ تو تھی سچائی کی بات اب بات کرتے ہیں کہ اپن کیسے پتا کر سکتے ہیں کہ ہمارا رین ماف ہوا حق نہیں ہوا کہ سب کے پاس آج انڈرویڈ موبائل ہے گھر میں پیسی ہے انٹرنیٹ کی سویدہ آج ہر وقت جیب میں ڈلی ہوئی ہے تو وہ گھر بٹھے ہی پتا لگا سکتا ہے ہمارا کتنا لون ماف ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے اور کہاں سے وہ سوچنا ہمیں جاری کرنی ہے کہاں سے وہ سوچنا ہمیں پتا لگانی ہے تو میں آپ بتا رہا ہوں جو اپنے راجستان کی ہے اور اس راجستان کی ویب سائٹ کا جو نام ہے www.lwa.rajistan.gov.in یعنی loanwire application یعنی اس portal پر جاؤ گے سوچنا مل جائیں کیسے اپنے آگے بتانے والا ہوں اگر میرے چینل پر نئے ہو تو میرے ویڈیو کو جرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور لائک جرور کیجئے گا اور اپنے کومنٹ جرور ہمیں بتائے گیا جو اپنے باتیں کی ہیں ویڈیو میں وہ کتنی صحیح ہیں اور کتنی غلط ہیں کیا میں سچ بول رہا ہوں کیا کتنی سچ ہے تو آپ اپنے کومنٹ جرور دیجئے گا اپنے پتہ پتہ لگانا ہے تو چلئے اس کے لئے میں آپ کو میرے براؤزر پر لے چلوں گا تو وہاں سے جا کر آپ کو کلک کرنا ہے تو دیکھ میں ایک web browser open کیا ہے تو آپ اپنے mobile یا computer میں کوئی بھی browser open کر لیجئے اور وہاں پر آپ کو ایک site لگانی ہے lwa.razistan.gov in friends آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بار میرے چینل کی جو highlight دکھا دیتا ہوں کہ یہ میرا چینل ہے گیان کونج گروپ ہے ہر پرکار کی ویڈیو کی جانکاری آپ کو یہاں ملیں گی گورنمنٹ سے سمبندیت ہیں ہر پرکار کی جانکاری آپ مل جائے گی ایک ایک ویڈیو آپ دیکھئے اور ہر پرکار کی جانکاری آپ کو ملیں گی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور سبسکرائب کرنے کے بعد یہ جو گھنٹے کا جو نشان ہے اس گھنٹے کو نشان کو ضرور دبائے گا کیونکہ جب آپ اس گھنٹے کو نشان کو اگر آئیکن کو نہیں دباتے ہو تو میرے آنے ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو نہیں مل جائے گا تو یوٹیوب چینل سے سمبند دیت ہو تو میں ہر پرکار کی جان گار آپ کو upload کر رہا ہوں تو چلیئے سائٹ کا دیکھ لیں کیسے اپنے لون کا پتہ لگا سکتے ہیں آپ سے یہاں سے آپ اپنے جو جان کاری ہے وہ پتہ کرا سکتے ہو اور یہاں اپنے گاؤں کا بھی آپ پتہ لگ سکتے ہو کہ اپنے گاؤں میں اور اپنے ڈسٹک میں یا پھر اپنے 25 سمیتے میں کس 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 ساری ڈیٹیل آپ چیک کر سکتے ہو اپنے سمپون گاؤں کے لوگوں کے آپ پتہ یہاں سے کر سکتے ہو چلیے یہاں میں جان کر آپ یہ بتا رہا ہوں کیونکہ کوئی بھی یوٹیوب چینل نے آپ کو اتنی جان کاری ایک ساتھ نہیں دی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو شوچنا گر پٹھے بلکل سہی سہی جان کاری آپ کو ملے تو دیکھیں یہاں اگر جب آپ یہ ویب سائٹ اوپن کروگے تو یہاں دیکھیں ایک سرچ کا اوپسن آرہا ہے یہ دیکھیں یہ سرچ کا اوپسن آرہا ہے تو اس پر آپ کلک کروگے کلک کرنے کے بعد ایک پیج اوپن ہوگا تو اس پیج میں دیکھیں یہاں کچھ آپ کو نام سیلکٹ کرنے دیکھیں یہاں لکھا بینک کا نام بینک کا مطلب یہاں آپ کو یہاں کرنا ہے پھر آپ برانچ کا نام بلوگ آپ کی تحصیل یہاں سیلکٹ کرنے پھر یہاں پھر اپنے گاؤں کا نام سیلکٹ کرنا ہے یہاں راجستان کی سیلکو میں یہاں سیلکٹ کرتا ہوں جیسے میں نے یہ سیلکٹ کیا اور پھر میں یہاں سیلکٹ کرتا ہوں گاؤں کا یہ یہاں پر میں submit کروں گا یہاں پر submit کرنا آپ کو اور یہاں پر جیسے آپ submit کروگے تو آپ کے سامنے data ہے وہ اپلپد ہو جائے یہ دیکھیں اس کے پتا کا نام لکھا اور کتنی جو راسی ہے وہ یہاں پر لکھی ہوئی ہے جو معاف کرنے والی جو راسی تھی وہ لکھی ہوئی ہے تو فرینڈز میں یہاں آپ کی ایک ویسے جانکاری آپ کو میں یہاں بتا دوں کیونکہ ابھی جو رین مافی کی جو سوچنا جاری کی گئی ہے گوشنا کی گئی ہے وہ ابھی نہیں دکھائے گا کیونکہ ابھی تک نہ تو سرکار نے یہ گوشنا پتر جاری کیا ہے کی کس کا کتنا ماف ہوگا اور کس طریقے سے ہوگا کتنی رس کس تو میں ہوگا وہ کہیں پر بھی نوٹیفیکیشن گورنمنٹ کے دوارہ جاری نہیں اور تھوڑے دن کے بعد جب رین ماف کی گوشنا جاری ہو جائے گی اس پر سروف سے تو آپ اپنی برانچ کا نام سیلیٹ کر کے اور اپنے گاؤں کا نام یہاں سیلیٹ کر کے آپ اپنے ڈیٹیل دیکھ سکتے ابھی فیلال جو یہ آنکڑا یہ دکھا رہا ہے یہ جو ریپورٹ ہمیں دکھا رہا ہے یہ پرانی والا ریکورڈ یہ دکھائے گا تو یہ تو تھی ہماری راجستان میں کرز مافی 2018 کی سمپن جانکاری امید کرتا ہوں کہ آپ جتنے بھی کنفیوز تھے وہ دور ہو گئے ہوں اگر آپ کی کی رائی ہے فرینڈ اس کرز مافی کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا کیونکہ کافی لوگ اس بارے میں پریسان ہو رہے ہیں کہ میرا ہوگا نہیں ہوگا کیسے ہوگا وہ ساری بات ہیں تو امید کرتا ہوں جانکاری آپ کی اچھی لگی ہوگی تو لائک کی جیگا ویڈیو کو ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا فرینڈز تھانک یو دھنی بات